نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے غربت اور بھوک فلاحی اداروں کے اندھن تو نہیں کولم نگار ہے سید منحاج الرب اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceصبح.org www.niceصبح.org رمضان المبارک کی آمد آمد ہے کراچی میں بھی استقبال رمضان کی تیاریاں اپنے اروج پر ہیں تمام بجلی کے کھمبے خیراتی اداروں کے اشتہارات سے مزین ہونا شروع ہو چکی ہیں کہیں بھوکوں کے کھانا کھلانے کے لیے امداد طلب کی جا رہی ہے کہیں علاج کی اخراجات اٹھانے کے لیے تو کہیں روزہ داروں کے لیے ساروں افتار کا بندوبست کرنے کے لیے دوسری طرف استقبال رمضان کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے غریبوں اور گدہ گروں کے قافلے کراچی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور شہر کی اہم شہراؤں پر قابض ہو چکے ہیں تاکہ سہروں افتار سے بروقت مستفید ہو سکیں دسترخوان اہم شہراؤں پر ہی بچھائے جاتے ہیں تاکہ ان کی دسترس میں رہیں پھر رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ لوگ دل جمعی سے خیرات جمع کرنے کے لیے ہر وقت مصروفیں عمل رہتے ہیں کوئی نت نئے پینا فلیکس کی چھپائی تو کوئی فٹپاتی کھانے کا منیو سیٹ کرنے لگ جائیں گے یہ جان سے بغیر کے دسترخوان پر بیٹھے کتنے افراد آدھی نشعی کتنے بغیر روزے کے ہیں ایسے میں کیا سہروں افتار کا دسترخوان کسی اور کے زکاة و صدقات کے پیسوں سے سجنا کتنا قابل قبول ہوگا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف قبول کرنے والا ہی جانتا ہے کوئی اور نہیں فلاہی کاموں کی تشیر کر کے دوسروں کی زکاة پر ثواب کمانا گتاگروں کی حوصلہ وزائی کرنا فقیروں کی رہنمائی کرنا کیا پرہیزگاروں کی یہی پہچان ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی فلاہی تنظیموں انجیوز کی موجودگی میں غربت میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے شہر میں اتنے ادارے کھانا کھلا رہے ہیں لیکن بھوکوں کی فریاد ہے کہ کم ہی نہیں ہو رہی آخر کیا وجہ ہے کہیں یہ غربت بھوک ان فلاہی اداروں کی ایندھن تو نہیں جن کی موجودگی ہی اب اداروں اور ان اداروں کو چلانے والوں کی بقا کے لیے ضروری ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے